بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنے بی ایس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں آپ کو کریکیلم کے اندر کور نہیں کی جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں ان کو کیسے آپ کور کر سکتے ہیں over like five or six different semesters دیکھیں کہ تو it's a long term plan اور this is the third video in the series اس سے پہلے دو ویڈیوز ہیں I'll put the link in the description تو اگر وہ پہلی دو نہیں دیکھی ہوئی تو وہاں سے شروع کریں ان کو تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہم کس سٹریٹیجی پر چل رہے ہیں کیوں وہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک جو کام کرنے کا کہا گیا ہے وہ کون کون سی چیزیں so by the time you're done with this you should be able to compete with the best of the best in the whole world so جب میں یہ ویڈیو سیریز بنانے کا میں نے ایک تویٹر کے اوپر ایک پوسٹ کی تھی کہ if somebody's interested یا اس کے اندر کوئی کومنٹس وغیرہ ہوں تو وہ دے سکتے ہیں تو ہمارے ایک سٹورٹ ہیں بڑے اچھے سٹورٹ ہیں آج کل پیش ڈی کر رہے ہیں نامے میں ہمارے یہاں پہ فاس پشاور کی پڑے ہوئے ہیں ان کے سال بات ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے مجھے ایک لنک شیئر کیا جو کہ MIT کا ایک CS AIL بڑی مشہور ان کی لاب ہے انہوں نے ایک پیج سا بنائے ہوئے which I'll again put the link in the description جس میں they are talking about the missing semester of your CS education so اس کے اندر جو چیزیں آپ دیکھیں تو you will see کہ اس کے اندر آپ کے پاس تقریباً وہی ساری چیزیں جو کہ ہم اس پلان کے اندر cover کرنا چاہے ہیں تو one I was happy to see the page تاکہ at least یہ ایک ایک verification مل گئی MIT کے اپنے لوگوں سے بھی کہ yes these things are missing from a CS degree and this is MIT talking تو world renowned universities کے اندر بھی یہ چیزیں missing ہیں the problem is کہ انہوں نے ان کو لسٹ ہو کیا ہے لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں دیا so یہ جو لوگ ہیں because they're in academia تھوڑا سا تو ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی زیادہ importance ہے تو پیج کے اندر اتنا وزن انہوں نے اس کو نہیں دیا ہوا but still they're very important اور MIT سے ایک تھوڑا مسبوت بھی مل گیا کہ yes these are things that you really should be doing so going back ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کام کر لیا ہوگا جس پلان میں آپ چل رہے تھے اس پلان کے اندر ہم لوگوں نے شروع میں پہلے سمیسٹر میں کچھ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کی تھی کہ you should be using Linux as your primary operating system typing آپ کو آنی چاہیے you should approach computer science from a problem solving perspective languages or tools کی اوپر specific کی اوپر focus نہیں رکھنا ہر چیز کو جب بھی سیکھیں گے تو اس طریقے سے سیکھیں گے کہ اس سے کیا مسئلہ حال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ آئے گی so اب اس سمیسٹر جب آپ کا second سمیسٹر ختم ہوگا تو this video is about your first summer یہ وہ سمر ہے جب آپ کے پاس ایک break آئے گی بیچ میں ایک تقریبا آپ نے چھے ساتھ آٹھ مہینیں جو ہیں وہ گزاری ہیں computer science کے ساتھ at least اگر پہلے computer science نہیں بھی پڑی تھی and now if you've been following the plan تو آپ کے پاس ایک اندازہ ہونا چاہیے آپ نے web کا کام جو ہے second semester کا بتایا تھا کہ اس کے اندر کرنا ہے وہ کر لیا ہوگا تو آپ کو ایک big picture جو ہے computer science کی مل گئی ہوگی ٹھیک ہے جی so now what you want to do is you want to take this to the next step اور اس سمر کا جسرا میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے اندر میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں گا which are like half of computer science and nobody studies them nobody teaches them in any university course تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے so this summer these two months they can make or break your career یہ آپ کو بالکل set apart کریں گے from all your colleagues سب سے آپ کو differentiate کر دیں گے if you understand this پلس یہاں پہ جو کام ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تھوڑا سو اسپیسیفکس بتاتا ہوں اس کے اندر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کو فیوچر کے جو کورسی ہیں آپ کے operating systems کا کورس ہے آپ کے networks کا کورس ہے اس کے اندر it's really going to help you understand why you're studying those core concepts even algorithms کا جب آپ کورس پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہاں الگو ہم نے اس وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ کو بہت ساری use cases ملیں گے data structures کے اندر آپ کو use cases ملیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو fit ہوتی بھی نظر آئیں گی if you've done this اور کام جو ہے بڑا آسان ہے انتہائی سمپل کام ہے it's one of the easiest things to do in computer science اور وجہ بھی بتاتا ہوں اس کی تھوڑی کی کیا وجہ ہے it's very easy they can really make or break your career so تھوڑا سا specifics کی بات شروع کرتے ہیں this is the concept of system administration جو اس کے اندر سمر کے اندر ہم بات کریں یاد رکھیں یہ اگلے سمیسٹر کی بات نہیں اور یہ سمر کی جواب کی بریک ہے اس کی بات ہو رہی ہے so اس سمر کی بریک کے اندر دو مہینے تقریبا لگائیں گے میں نے جب یہ کیا تھا فرس ٹائم جب ہم یہ پلان کر رہے تھے تو اس کا طریقہ کار میں نے یہ کیا تھا کہ I sat down سٹوارٹس تھے جنہوں نے سیکنڈ سمیسٹر میں ویب کا کام کیا ہوا تھا and they came in the summer اپنے شہر چھوڑ کے یہاں پہ آئے سامنے آکے بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ گیا اب مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا پڑھانا ہے ان کو پتہ نہیں ہے میں نے کیا پڑھانا ہے so we just started exploring stuff the reason I'm telling you this is آپ کو یہ نہیں سمجھائے گی کہ یہ کام اتنا بڑا کام جو ہے یہ اتنے آسانی سے ہو گیا ہے اور اس میں میرا دماغ نہیں لگ رہا programming کی بات ہی اس کے مجھے دب سوچنا پڑھتا تھا algorithm بنانے پڑھتے تھے problem solving ہو رہی تھی یہاں پہ آپ کو کہا جائے گا look at this command issue this command یہ command لو اس کو issue کرو یہ command لو اس کو issue کرو یہ command لو اس کو issue کرو as simple as that اتنی چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو لے کے آپ یہاں پہ چلیں گے اور بہت چھوٹی چھوٹے ایک step ہوگا جو کہ آپ اس کو لے کے چلیں گے so it's going to feel like یہ تو کچھ بڑی ضروری چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو بڑی simple سی چیز یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے true کوئی بھی کر سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس لئے لوگ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک page case ہے جو کہ آپ page اسے کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے so if nobody knows کہ page case exist کرتا ہے تو ان کو لگے گا یار اس page کو میں کس طرح کھولوں ٹھیک ہے تھوڑی سے لے کے اس کو ماریں گے بڑا زور لگے گا پھر وہ جا کے کھولے گا ٹھیک ہے but if you know how to use a screwdriver پکڑا گھمایا page نکلائے گا ٹھیک ہے it's as easy as that so it's not کہ یہ چیزیں مشکل ہیں they're very easy but nobody considers them so uچتے ہی نہیں اس کے بارے میں تو کس طریقے ان کو سیکھیں گے ٹھیک ہے so having said all of this ساری کی ساری بات ابھی تک چونکہ آپ لوگوں نے پیچھے web کا کام کیا ہوگا تو hopefully آپ نے بھی website اپنی بنا دی ہوگی اگر ابھی تک website اپنی نہیں بنائی ہے تو I highly 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 recommend میں نے again career counselling کی talk کے اندر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے کہ create your website اس website کے اوپر ہر بدبرلہ ڈالیں جو آپ کے ذہن میں آتا ٹھیک ہے میں نے آج یہ کھانا کھایا میں نے آج یہ چیز کی web کے اوپر آپ نے پچیس تیس چیزیں پیچھلی ویڈیو میں نے discuss کی تھی یہ صرف اتنا ڈالیں کہ میں نے آج php کے اوپر کام کیا آڈ میں نے note کے اوپر کام کیا یہ میرا note کا hello world تھا چار لائنوں کا code just put everything on your website this is going to be really helpful career counselling کی talk کو دیکھ لیں اس کے اندر میں میں نے تفصیل سے بات کیوئی ہے this is the plan تو میں بہت زیادہ motivational اس کے اندر باتیں نہیں کروں so you should have your website اس جگہ پہ ہم یہ بات کریں گے سمر کے اندر کہ یہ جو websites وغیرہ بنتی ہیں یہ large scale کے اوپر کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو scale is going to be important ٹھیک ہے تو پہلی بات جو ہم شروع کریں گے وہ کیا ہے کہ if you have two different machines اس machine سے اس machine کے اوپر آپ کیسے connect کر سکتے ہیں ایک تو براؤزر سے آپ connect کرتے ہیں gmail.com لکھتے ہیں تو آپ کے پاس gmail کا وہ کھل جاتا ہے دوسرا دو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ you as a programmer go into the back end of this second machine from your machine آپ نے مثال کے طور پر وہاں پہ کوئی files کو change کرنا ہے آپ کیسے یہاں سے وہاں جائیں گے so this is called remote sessions specifically آپ کے پاس جو tool اس کے لئے استعمال ہوتا ہے that is ssh so linux کی command line اگر آپ میرے plan کو follow کر رہے ہیں تو پہلے سمیسٹر میں linux کی command line کے ساتھ you should be comfortable اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں لیا میرے linux کی course بھی ہے approach me somehow اگر آپ pay نہیں کر سکتے اس کے اپر اس پید course اگر آپ pay نہیں کر سکتے find me somehow and I'll give you a link link to that so once you're comfortable with the linux command line you ssh on the command line of another machine so ssh is the first thing it's essential it's like the first thing that you have to do this can you have two machines install can have you can one machine on ssh on again my operating systems course record in operating systems course system administration administration I'll put a link to that in the description as well it's you can see it you can see you can see it on ssh how works it's practical is very easy but it's like your screwdriver it's necessary thing electricians they say 90% work is tester so this ssh is your tester if this to it is very good way and the command I'll tell you SSH REO system IP that's it that's all there is to it you won't believe how many graduated students don't SSH so that is the first thing that you have to do that you need to somehow connect to a remote machine which is cloud unfortunately it requires some sort of a paid subscription Amazon can go Rackspace Linode Digital Notion but they're all paid so either you get you have two laptops it's still doable you can find out tutorials very easily very easily you can find out very easily you can find out very easy how to SSH from one Linux machine to another Linux machine you can provide it that you search for it so this is work you can connect then you can explore it free of cost but you do need to give them a credit card so if you figure it out 4-5-10 people get a card you don't have to pay anything but initial account needs to be anyway back to the point so connect to some cloud machine okay this is kind of optional if you can SSH to a local machine remote when you get money so this is one one that I have told you that when I had a software which was Asterisk so Asterisk is essentially voice over IP software so you can Skype or any social media platform voice call which is voice call so this is voice over IP internet protocol call key up your voice tip travel so it's a platform very few people have worked with it so I don't know many people about it but I have covered it again my course you can approach me I'll give you a free coupon but again free you'll get that if I don't want to do it but Asterisk little bit it will give you a use case which you'll understand it's a large system but it's very easy to deploy my course takes like one hour which you'll deploy and difficult but use cases you'll understand what you'll do again this is optional but it's not that you'll leave it leave it it everyone will do it if it's a problem you'll it you'll do it it is a general strategy I'll tell you that so as it was a technology which is extremely popular nowadays or it seems it's going to be popular well into the future that is containerization یا specifically آپ جو کام کر سکتے ہیں docker آپ لوگوں نے نام سونا بھی ہوگا ابھی تک docker کا اگر نہیں سونا تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ docker جو ہے وہ بڑی essential چیز ہے again میرا operating system کے course کے اندر میں نے docker کی motivation بتائی ہے کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے کیوں لوگ اس کو اتنا prefer کرتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر brief بھی ہے you can look up another resource میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ لیں کئی اور سے کرنا چاہتے ہیں کئی اور سے کر لیں but docker ضرور کر لیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ کے پاس دیکھیں چار پانچ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوگی آپ نے ssh کر لیا آپ نے cloudkeeper possibly کر لیا ss کر لیا آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد پھر again میرے operating system کے course کے ساتھ میں نے اپلوڈ کی ہوئے ویڈیو open vpn کی ہے so you can establish a vpn connection آپ لوگوں کو vpn کا اکثر لوگوں کو آج کل پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ proxies وغیرہ these are very small things ٹھیک ہے آپ کہیں پہ ایک ftp کا server set up کر سکتے ہیں again اس کی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ uploaded ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں but you can search for that آپ کے پاس جب multiple machines ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویب کا آپ نے کام کیا نا پیچھے تو آپ کے پاس اگر ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ load آ رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ایک ہی کام کو کرنے کے لیے پانچ چھے دس ڈیفرنٹ آپ کے پاس machines ہوتی ہیں تو وہ 50 machines آپ لوگ جس بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں لیب میں آپ جا کے دیکھنا کی تھی بہت ساری machines ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اگر کسی کے اندر software install کرنا ہے تو پچاس machines کے اندر software install کرنا بڑا مشکل ہے so you have what are called configuration management systems ٹھیک ہے جی تو configuration management systems وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو یہ facility پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک software سارے پچاس machines میں install کر دیں گے پھر یہاں پہ بیٹھ کے ایک machine سے آپ ساروں کو کہیں گے کہ بھئی سب لوگ جاؤ اور اپنے پاس let's say web server install کر لو سب لوگ جاؤ اور اپنے پاس فلان package install کر لو ٹھیک ہے تو پچاس کے پچاس آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ساروں کو puppet کی طرح control کر سکتے ہیں تو اس کام کے لئے software ہے which is puppet again operating systems کے میرے course کے اندر تفصیل سے یہ بات موجود ہے ٹھیک ہوگی یہ آپ نے کر لیا پلس اس کے بعد آپ کے پاس تھوڑی بہت security and encryption وغیرہ کا کام ہے کہ دو machines کے درمیان میں جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ connectivity کرتے ہیں تو وہ connectivity آپ secure کس طریقے سے کریں گے کہ درمیان میں کوئی بندہ نے آپ کے messages کو intercept کر سکے آج کل یہ مسئلہ بھی کافی زیادہ چل رہے کہ درمیان میں لوگ intercept کر سکتے ہیں لوگ کو کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئیے so that you can do so یہ جو آپ کے پاس ہے cryptography کا portion ہے again videos in the description box یہ سارے کام جو آپ کو میں نے بھی بتائے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں so I've created a specific video on this topic کہ آپ کے پاس system administration کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں it's like I guess 15-20 minutes کی ویڈیو ہے جس کے اندر کافی مجھے یاد نہیں کتی ہے اس کے اندر کافی تفصیل سے میں نے یہ ساری چیزیں جو میں پھر لے آؤٹ کیے میں نے آپ کو صرف 4-5 چیزیں بتائی ہیں جو کہ آپ نے ابھی اس سمر میں کرنی ہیں اس سمر میں اگر یہ 4-5 چیزیں آپ کر لیں گے it's more than enough to start لیکن if you do them quickly آپ کے پاس time ہے تو the more you explore in that road map ٹھیک ہے جی وہ جو system administration کا road map ہے اس کو دیکھتے جائیں اور جتنا اس کو کھولتے جائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جتنی زیادہ چیزوں کو دیکھتے جائیں گے especially اس کے اندر کچھ topics ہیں جو کہ بہت important ہیں میں نے اس کے اندر discuss کی ہے logging debugging وغیرہ وہ جتنے زیادہ آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ آپ کس طریقے سے ان کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنا گھوڑ ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا ٹھیک ہے اتنا لمبا کام ہے کہ اس کو آپ دو دو تین تین سال تک بھی چلا سکتے ہیں وہ بڑا road map جو ہے اس کے اندر تفصیل سے میں نے discuss کیا ہوا ہے یہ ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو اس کو ہم یہی تک رکھیں گے لیکن اس road map کو جا کے ضرور پلیز دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ what is in the future آگے کیا کام کرنے کا ہے ان ساری چیزوں کو جو کرنا ہے وہ اس کا طریقہ کار زیادہ دیکھیں you look up a tutorial you see what they are doing جو version انہوں نے software کا کا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایسے search کا search کرتے ہیں اور ubuntu کا آپ کو ملتا ہے ubuntu 20.04.1 you install that version ٹھیک ہے جی آپ کہیں گے ہر دفعہ میں software دھی انسٹالل کرتا رہا ہوں گا yes it's summer you can do it ٹھیک ہے جی یہ summer نہیں بھی ہے تو آپ لوگ اگر الگ سے بھی کر رہے ہیں تو you can do it it pays off a lot ٹھیک ہے جی آپ کا یہ جو تھوڑا سا effort installation کا ہے نا it will pay off a lot تو جو version انہوں نے software کا کہا ہے specifically وہ version download کریں جس جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جا کے fileوں کو رکھیں اسی جگہ پہ جا کے fileوں کو رکھیں جو command جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی execute کریں ٹھیک ہے اپنی مشروعی کم کریں تھوڑی سی ٹھیک ہے میں آپ کوئی سی طرح بتا رہا ہوں کہ اپنی اکل اس میں نہیں لگا نہیں اگر اپنی اکل لگائیں گے غلط ہو جائیں گے جو command وہ بتا رہے ہیں those are decades of other people's experience thousands of people کے experience جو ہے decades کا وہ ایک command کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے جو وہ کہہ رہے ہیں جو نام وہ دے رہے ہیں وہ نام دے ٹھیک ہے جی again میری system administration جو میں نے operating systems کے course میں کرائے اس کے اندر یہ تفصیلی میں نے یہ باتیں کی ہیں تو اگر وہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا but do what you're told system administration کے اندر when you're getting started it's extremely important to do what you're told اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک بڑی سی آسانسی بات ہے انہوں نے اتنا بڑا فائل کا نام دیا میں اس فائل کا نام کو چھوٹا کر دیتا ہوں don't do that جو کہہ رہے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے it's going to pay off really well جب تھوڑی آپ کو سمجھ آجے گی experience ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا چیزیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ٹھیک ہے دوبارہ سنیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کمانڈ جو ایشو کی ہے اس کمانڈ کا کیا مطب ہے most likely لوگ explain بھی نہیں کریں گے کہیں گے ایشو دس کمانڈ you do it اور trust me that once you start doing these things تو آپ کو آہستہ آہستہ خود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو خود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی but initially administration کی specifically serverfault.com website ہے اس کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں کسی فورم کے اوپر پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیوز کے اوپر کہیں پہ پوچھیں I'll try to help out کسی بھی طریقے سے جب error آجائے تو پھر پوچھیں کہ بھئی جو کمانڈ انہوں نے کہی تھی میں نے ویسے ہی لکھی ہے اکثر یہ ہوتا ہے وہاں آپ ایک جگہ پہ ڈاٹ لگا ہوتا ہے آپ ایسے سیچ کریں گے اتنی سی جگہ ہوگی اس کے اندر کمانڈ لکھی ہوگی آپ کو سمجھنی آئے گی it goes away so think of it this way if you go into a new city اور وہاں پہ آپ کو کسی ایک جگہ پہ جا کے bus نے drop کر دیا اب آپ باہر نکلے آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ سڑک یہ direction کس طرف ہے اور یہ direction کس طرف ہے آپ نے جانا ہے مثال کے طور پہ Kent کے area میں اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ Kent کا area یا اس طرف جاؤں کہ اس طرف جاؤں ٹھیک ہے بالکل اندازہ ہی آپ کو نہیں ہے so شروع میں یہ ہوتا ہے but once you see that one area پھر آپ کہیں اور چلے گے اس city میں دوسری جگہ پہ تھوڑا سا وہ بھی آپ کو سمجھنی آیا ہے وہ بھی سمجھنی آیا ہے وہ بھی سمجھنی آیا ہے لیکن جب آپ map کے مختلف areas کو آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو خود سمجھانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اس کے قریب ہے یہ چیز اس کے قریب ہے یہاں سے یہ سڑک وہاں جاتی ہے یہاں سے یہ سڑک وہاں جاتی ہے تو یہ ساری چیز آپ کو آہستہ آہستہ خود سمجھانی شروع ہو جائے گی شروع میں you just have to trust the process کہ process یہ ہے کہ do what you're told do as you're told make sure that the thing is running you don't get an error جب error نہ آئے چیز run ہو گئی you see the output you will understand it yourself later on جب آپ کو یہ چیز big picture clear آستہ آستہ ہوتی جائے گی and that is why system administration is so important because it covers all aspects of computer science ہر جگہ پہ اس کی شاخے ہیں تو جب آپ کو ایک جگہ کو cover کر لیں گے تو وہ جگہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے related جتنے کام کل کو آئیں گے وہ سارے بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سمجھ جائیں گے that is the whole point of system administration یہاں پہ اس پر اسے بتا رہا ہوں پہلے سے کیونکہ لوگوں کو اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے run تو کر دی لیکن مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آئی فائدہ کیا ہوا اس کا میں نے خود جو students کو پڑھایا تو ان کو یہ کہا کہ یہ تو سار آپ نے ہمیں commands بتائی میں نے execute کر لیا اور یہ run ہو گیا لیکن سمجھ تو مجھے کچھ نہیں آئی سمجھ آ جاتی ہے تھوڑے عرصے بعد جا رہے ٹھیک ہو گیا so hopefully this was useful next time انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر further build کریں گے تو make sure you subscribe to the channel تاکہ آپ لوگوں کو future کی ویڈیوز بھی ملتی رہے ہیں and kindly share this اور description کے اندر جو links وغیرہ میں نے دی ہیں kindly do explore them ان کو ضرور اچھے طریقے سے دیکھیں تاکہ آپ کو دھوڑے سی میں بھی جو باتیں کر رہا ہوں یہ ساری ویڈیوز میں بھی plan شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اس کے بہت تفصیلات ہیں ٹھیک ہے کچھ میں پہلے discuss کر چکا ہوں کچھ کے اوپر میں فردر ویڈیوز بنا ہوں گا but all of these things keep exploring تاکہ آپ کو یہ big picture جو آجتا ہے جب clear ہو جائے گی تو then you won't even need me to tell you کہ کیا کرنا ہے پھر آپ خود آگے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو سیمیسٹر کے بات you will not need these these ویڈیوز یہ پلان آپ کو خود سمجھ آجے گا پھر اس کے بات آپ خود اس کو cover کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے اور سروٹس نے کیا ہے so please follow the whole chain from the first video description boxes دیکھتے جائیں جو لنکس ہیں ان کے اندر ان کو explore کریں if you have any comments if you have any questions اگر کوئی specific آپ کی curies ہیں please post them in the comment box and i'll try to make a separate video for your question and answers so hopefully i'll see you in the next video انشاءاللہ